موسیقی وہ بھی معاف ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس قسم کے مواقع اور اس قسم کا مکان اور اس قسم کا زمان پھر زندگی میں نہیں ملتا ہے اس لیے یہ مسئلے پہ گزارہ نہ کریں بلکہ ہر بندہ ترابی پڑھیں اور ترابی جو ہے نیاد رکھو اہمہ اربا کے نورتی اور اسی طرح سیدنا امیر الگومنین حضرت عمر ربی اللہ عنہ کے دمانے سے دے کر آج تک ہر مہمش شریفین میں بھی سرابی پڑھی جاتی ہے کبھی بھی آج نہیں پڑھی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرابی پڑھی لیکن ایک رات دو رات تیسری رات آپ تشریف نہیں لے آئے تو حضور جب آئے تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ آئے کہ تم صاحبہ میری انتظار میں تھے میں امدن نہیں آیا کہ شاید ہم دانگی راتوں میں یہ عبادت میرے اللہ کو پسند آجے اور اللہ فرض کر دے تو پھر میری امت فرض قرآنی کرسکی اس لیے میں میری آئے تھی پھر تراویی حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن یہ طریقہ تھا کہ ہر حافظ الگ الگ تراویی پڑھاتے تھے لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہیں کہا کہ یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جب تراویی پڑھنا ثابت ہے اور جماعت کی نماز کے برکات سمراض بہت زیادہ ہیں فجمعہم علی عبی بن کعب تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ آج کے بعد تمام صحابہ حضرت عبی بن کعب جو قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک دن حضرت کی خدمت میں آئے حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے حکم دی آئے کہ میں تمہیں قرآن سنوں انہیں کہا یا حضرت اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہاں نام لیا تھا تو آپ لو پڑے خوشی سے تو ان پر حضرت عمر نے سب کو جمع کیا اور بیس طرح بھی پڑھنے کا حکم دیا اور تین ویٹر پڑھے جاتے تھے اور بیس طرح بھی پڑھی جاتی تھی اب یہ کہنا نا حضرت عمر کی بیدت ہے یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے نا توبہ کا بیش ہے حضرت عمر تو خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ راشد کا عمل سنت ہوتا ہے بیدت کیسے ہے حضرت نے فرمے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الغاشدین میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو تو حضرت عمر کا فیصلہ سنت ہے وہ بیدت کہتی ہو سکتا ہے اور پھر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کسی نے بھی مخاطر دیکھی تو اس لیے یہ سنت ہے سنت معاکدہ ہے باقی ایک لفظ سے حجت پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نعمل بیدت ہے نعمل بیدت ہے مانا تھا کہ نیا کام ہے یعنی پہلے ایک کاری کے پیچھے نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیشہ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے ہیں ابتدا میں لفظ ہوتا تھا قیام اللہ عزم آٹھ بھی تھے گیارہ بھی تھے بارہ بھی تھی یہ سب رہی ہے لیکن جب تراوی کا فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ تراوی جو ہے وہ بیس ہوں گی اور تحجن جو ہے وہ آٹھ رکھا ہوں گی تو تحجن الگ چیز ہے اور تراوی جو ہے وہ الگ چیز ہے تراوی کو تراوی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چار رکھات کے بعد تھوڑی سی دیر آدمی کو آرام کرنا چاہیے تربیہ اور یہ ہے خدا کی شام دیکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ یاد رہے ہیں امام دار الحجرت امام مدینہ منبرہ وہ چھتیز رکھات پڑھتے تھے تو ان کو ساتھیوں نے کہا حضرت اور میں بھائی مکہ والے تو چار رکھات کے بعد تواب کر دیتے ہیں ہم کیا کریں ہم چار رکھات پڑھ کے پہلے لیں لہذا آگے چند رکھاتیں زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا بات جب اصل ثابت ہے تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتراجر بھی لیں گا اب ویسے بھی اگر اللہ نے تعصب نہ ہو تھنڈے دل سے غال کریں کہ جس آدمی نے آج رکھات ترابی پڑھی تو بارہ والی حدیث تو گئی نہ اور بیز والی بھی گئی جو بیز پڑھے گا تو اس میں آٹھ بھی آگئے بارہ بھی آگئے حدیث بھی آگئے ساری حدیث میں مل ہو گیا باقی وطر جو ہے یاد رکھو وطر کی تین رکھات ہیں پڑھنے کا طریقہ ہنابرا کے نتیقی یہ ہے کہ دو رکھات پڑھ کے سلام پھیل دیں گے کھڑے ہوگی ایک رکھات پڑھیں حالانکہ وہ بھی تین پڑھ لیں گے لیکن درمیان میں فاصلہ کرتے ہیں ونہا بھی ترک تین رکھات ہیں حتیٰ کہ حجور نے اتنا بھی بروا دیا کہ پہلی رکھات میں جب ہے ہی ایک رکھات تو تین زورتیں پڑھانے کی حضورتی اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہی ترک تین ہیں اسی لئے حضور احمد نے تین رکھات کی تعلیم دی باقی تین رکھات ایک اٹھے پڑھنے الحمدلہ جو دو رکھات کے بعد سلام پھیل کے ایک الگ پڑھتے ہیں تب بھی الحمدلہ لیکن ہنپی مسئلہ میں تین ملا کے پڑھنی چاہیے کیونکہ امام بولی پا فرماتی ہے کہ ایک رکھات یہ ہے وہ نبال ہوتی نہیں ایک رکھات اگر ایک رکھات نبال ہوتی تو مسافر کو بھجر کی نبال میں دو رکھات کے وجہ ایک رکھات پڑھنے کا حکم ہوتا لیکن کیونکہ ایک رکھات میں ملا بھی ہوتی فجر دو ہی بڑی ہے البتہ حضور ایل جو ہے وہ چار کے وجہ دو بڑی ہیں بلہ ہو عالم آپ مسئلے نہ پوچھ رہے نہ ترابی پڑھیں امام کے پیشے بیتر پڑھیں جیسے وہ پڑھائیں پڑھیں کوئی اختراف نہ کریں کوئی بود نہ رکھیں اہمہ البہ برحق ہے کسی بھی طریقے پہ عمل کیا گیا الحمدلہ